انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ بیہار کے بکسر میں بہت خوفناک تصویریں سامنے آئیں یہاں کے گنگا گھاٹ پر بہتی لاشوں سے ہر کم مچا ہوا ہے کورونا کال میں ایسی تصویریں بہت دراؤنی ہیں بکسر کے گنگا گھاٹ پر ایک دو نہیں بلکی چالیس سے زیادہ لاشیں بہتی دکھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں کورونا بریضوں کی ہیں جنہیں انتم سنسکار بھی نصیب نہیں ہوا اور شووں کو گنگا میں پرواہد کر دیا گیا گنگا میں بہتی لاشوں کو دیکھ کر بکسر کے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں علاقے میں کورونا سنکرمن کے پھیلنے کا خطرہ ہے ایسے میں زلہ پرشاسن شووں کو جی سی بی کی مدد سے دفنانے میں جھٹا ہے بکسر زلہ پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ یہ لاشیں یہاں کی نہیں بلکی پڑوسی راج یوپی سے بہ کر آئی ہیں گنگا میں بہتی لاشوں کا سچ کیا ہے پورا معاملہ آپ کو وستار سے بتاتے ہیں بیہار کے بکسر میں گنگا گھاٹ سے ڈرابنی تصویریں سامنے آئیں گنگا ندی میں چالیس سے زیادہ لاشی بہتی دکھی کورونا سے موت کے بعد شووں کو گنگا میں بہانے کی آشنکہ ہے گنگا ندی میں بہتے شووں سے آس پاس کے لوگ بہت خوف زدہ ہیں بکسر میں گنگا گھاٹوں کے قریب کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے بکسر کے ڈی ایم کا دعویٰ ہے کہ یہ لاشیں یوپی سے بہ کر آئی ہیں یوپی کے گازی پورو سے شووں کے بہ کر آنے کی آشنکہ ہے مانا جا رہا ہے کہ شمشان گھاٹوں کو جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے شووں کو بہا دیا گیا اب بکسر میں شووں کو جی سی بھی کی مدد سے دفنایا جا رہا ہے اور ماس کے ہی اس کام کو انجام دے رہے ہیں اب آپ کو سب سے پہلے ان کی بات سناتے ہیں جو بکسر میں گنگا گھاٹ پر شووں کے ڈسپوزل میں جھٹے ہیں ان لوگوں کے بطابق چالی شووں کو دفنایا جا چکا ہے اور گنگا میں ابھی بھی قریب پچاس لاشیں ٹیر رہی ہیں پانی میں سے کتنی لاش دلائی ہے کتنی ہوں گی ہے آج کتنا آئی ڈسپوزل کی آپ لوگ گڑھے میں آج ڈسپوزل میں چالی شو لاش دکھ رہی ہے ابھی باہر کسے لاشیں دکھ رہی ہے لگتا ہے ہم لوگوں کو باہر دکھائی دے رہی ہے کم سے کم لاش چالیس پچاسٹ ہم لوگوں کو تو جنگی میں پہلے ہی بار دیکھ رہے تھے ایتنا لاش پہلے ایسا نہیں دیکھتا تھا جو لوگ شوو کے ڈسپوزل میں جھٹے ہیں خود ان کی زندگی بھی خطرے میں ہیں یہ لوگ بینا پی پی کٹ کے ہی شوو کو ڈسپوزل کر رہے ہیں ان لوگوں کا آروپ ہے کی ڈرہ دھمکا کر ان سے یہ سب کروایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو ڈسپوزل کر رہے ہیں اب ہم زندگی ہم موت سے لوڑ رہے ہیں ہم اپنا روزی روٹی چھوڑ دیں ہمرا زندگی نہیں ہے اب آپ کو بکسر کے ایک بزرگ کی بات سناتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ اتنی لاشیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھتے اور اب بکسر کے ڈی ایم کی بات سننی بھی ضروری ہے جو کہہ رہے ہیں یہ لاشیں یو پی سے بہ کر بیہار پہنچی ہیں ہمیں تو بھلے لیے میرا تو موبائل ہو ہم پی آیا ہے کہ آپ اسٹیم سائیڈ سے بھی باڈی آ رہی ہیں بکسر کا جو ہے باڈی جو ہے وہ بکسر کا نہیں ہے وہ پرواہ ہو کے آ رہا ہے اور جو بھی پتھن جسٹیا جو ہماری تیم ہے جنگوں کو انفرمیشن ملی ہے اس میں یہ ہے کہ لاغ دو تین دینوں کا اور آپ اگر نارمل دیکھیں گے کوئی باڈی اگر جہاں دبایا جاتا ہے اور پرواہ میں جو ہے اسی جگہ وہ اوپر نہیں آئے گا بکسر میں ہم لوگوں کو آ رہا ہے اور چکہ وہاں پر گھوماؤ بھی ہے تو جو باڈی آ رہی ہے وہ چکہ گھوماؤ ہونے کارن جو ہے وہ یہاں پر آٹک جا رہی ہیں تو ہم لوگ جو ہے باکی جو جلے ہیں ہمارے جو نیبریگ سٹیٹ کے انچہ بھی ہم لوگ ورڈنیٹ کر رہے ہیں اور ابھی جو دیوت جو کروائی ہونی چاہیے تھی جو دیت باری کا جو سممان ہونا چاہیے تو بیہار کی افسر کہہ رہے ہیں کہ یہ لاشیں یوپی سے بھیکر آ رہی ہیں اور اس کا ثبوت بھی یوپی کے گازیپور سے بل گیا گازیپور کے گھا گھاٹ پر بھی کئی شف دکھائی دیئے جب آس پاس کے علاقے میں بگبو پھیلی لوگیں کھٹا ہوئے تو پھر اس کی جانکاری ہے پولیس اور پرشاسن کو دی گئی اب یہ لاشیں کیا کرونا سنکرمیتوں کی ہیں یہ شف کہاں سے بہ کر آئے ان سوالوں کے جواب تلاشنے کے لئے ڈسٹریکٹ لیول پر جانچ شروع ہو چکی ہے جی ایم کا کہنا ہے کہ جانچ ٹیم بنا دی گئی ہے جانچ رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی سچ سامنے آئے گا اور انڈیا ٹیوی سامنے آنے کے لئے ساتھ ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ کئی لاشیں وہاں ابھی بھی دکھ رہی ہیں جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں چونکہ وہاں پر گھوماؤ والی جگہ ہے جہاں شو اٹک جا رہے ہیں لیکن جو آگے دکھایا گیا ناؤ کے جریے دوسری جگہوں پر دکھایا گیا تو ابھی بھی وہاں پر قریب پچاس شو تیار رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگاتار شو کا آنا جاری ہے یہ صحیح ہے پرشاشن کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یوپی کا جو حصہ ہے ادھر سے آ رہا ہے شو اور چکی یہاں پر گھوماؤ والی جگہ ہے اس لئے شو یہاں اٹک جا رہے ہیں لیکن یہ بتاتا ہے کہ کورنا کی ستھی کتنی گمدھیر ہے یہ تصویر بتاتی ہے کہ آخر بکسر کے اس جگہ سے لے کر یوپی کے گاجیپور کے حصے کو دیکھیں تو اس بیچ میں جو گرامین علاقے ہیں کیا وہاں پر سنکرون بہت ادھیک ہے کیا اس علاقے کے لوگ سیدھے جو گنگا میں ہے وہ شب کو پرواہید کر دے رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ان تصویروں سے پتا چلتی ہے اور نشیت روح سے یہ کافی خطرناک ہے کیونکہ آپ شبوں کی استطیق دیکھئے جو انمال لگایا جا رہا ہے کہ پچھلے چار سے تین دین کے بیچ کے شب رہے ہوں گے اور شبوں کی جو استطیق ہے وہ کافی سنکرمن ان سے پھیل سکتا ہے اس پورے علاقے میں جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی خطرہ ہے اور وہ جیسا کی تصویروں میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ بینا پی پی کٹ پہنے بینا کسی سوکشہ طریقوں کے وہاں کام کر رہے ہیں لیکن جو آس پاس کے ندی کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سنکرمن کا خطرہ ہے کیونکہ شبوں کی استطیق بہت خراب ہو چکی ہے اور لگاتار چکی شبوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے ابھی بھی شب وہاں دکھائی دے رہے ہیں یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ کورونا کی جو مہماری ہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر فیل چکی ہے سنکرمن کتنا آدھیک ہے اور اسططیق کتنی گمبھیر ہے یہ تصویریں بتاتی ہے بکسر کی اور ظاہر ہے اس کے بعد سے لگاتار وہاں پر پرشاشنی کا ادھکاری بنے ہوئے ہیں اور جو شب ہیں کہاں سے شب آ رہے ہیں ان کی جانچ کی جاری ہے لیکن موٹے طور پر جو ندی کی دھارہ ہے جو تمام چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ مانا جا رہا ہے کہ یو پی کے طرف سے یہ سارے سب آ رہے ہیں اور یو پی سے بھی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ شب وہی سے آ رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں یہ صاف کر دیتی ہیں کہ اس بیچ کے حصے میں لوگ کیا کر رہے ہیں کتنی بڑی گلتی کر رہے ہیں کیا گرامین علاقوں میں موتیں بہت ادھیک ہو رہی ہیں کیا گرامین علاقوں میں لوگ سیدھے ان کی موت ہو رہی ہیں تو شبوں کو ندی میں پروہہیت کر رہے ہیں ان ساری باتوں کی جانچ کرنا بھی ضروری ہے کیا گرامین علاقوں میں ستی بگر رہی ہے اور یہ ساری چیزیں نشی طرف سے جانچ کے بات سامنے آئے گی فیلہال جانچ کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو شب آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کو ڈسپوز کیا جا رہا ہے لگتار یہ کام ابھی چلے گا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوتا ہے نتیش یہ تصویر واقعی بہت ڈرانے والی ہے لیکن کیا یو پی سے کوئی بات کی گئی ہے وہاں کے پرشاسن سے کہ اس طرح کے شب وہاں سے بہ کر آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں سے ان شبوں کا انتیم سنسکار کرایا جا رہا ہے انہیں کیوں پی پی کٹ نہیں دی جا رہی کیوں ان کی سرکشہ کا دھیان نہیں رکھا جا رہا اس بات کا جواب بھی پرشاسن کو دینا ہوگا بکسر کے ڈی ایم نے کہا تھا کہ وہ جو سمبندیت جو جلے ہیں آس پاس کے جو سیماورتی جلے ہیں یو پی کے ان کے زلوں کے ادھکاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور یہ جانکاری ان کو دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے شب آ رہے ہیں شووں کی ستیتی کیا ہے اور یہ جانکاری جب سمبندیت زلوں کے لوگوں کو دی جا رہی ہے تو اس کے بعد ایک جانچ ٹیم بھی بنی ہے جو ان ساری باتوں کو پتا کر رہی ہے کہ یہ شب کس کے ہیں سمبھفتہ ان کی تصویریں بھی رکھی جائیں گی لیکن چونکہ شبوں کی ستیتی بہت خراب ہے تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو ان کا انتیم سنسکار کیا جائے ڈی ایم نے کل کہا بھی کہ جو سمبان پوروک طریقہ ہوتا ہے وہ کریں گے لیکن جتنی زیادہ شب آ رہے ہیں اور جو شبوں کی ستیتی جتنی خراب ہے ویسی ستیتی میں اسے بہت جلد انتیم سنسکار کیا جانا اور نشیط روپ سے یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ بینا کسی سرکشاتمک طریقے کے یہ سب کام کر رہے ہیں تو نشیط روپ سے ان کے لیے تو زوکھیم ہے ہی ساتھی ساتھ وہ اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی سنکرمیت کر سکتے ہیں تو یہ جرور دھیان رکھا جانا چاہیے لیکن ابھی کی جو استیتی ہے جو تصویریں ہیں وہ بلکل ڈرانے والی ہیں بلکل نتیش بھیاوہ تصویریں ہیں یہ جو ڈراتی ہیں اور سوال بھی اٹھاتی ہیں کہ کیا گاؤں کے علاقوں میں کورونا سنکرمن بہت زیادہ پھیل گیا ہے جس کی ریپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی بہت بہت دھنیواد آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ